بدھم شرنہ موڈی صبح صبح پی ایم نریندر موڈی نے جاپان کے کوئیوٹو کے توجی مندر میں درشن کیا ہے موڈی مندر میں صبح چھ بجے بھگوان بدھ کے درشن کے لیے پہنچے تھے اور اس کے بعد اب الگ الگ جگہوں پر ان کی بیٹھک بھی ہے اور اس کے علاوہ جیسا کہ ہمارے سمواداتا گورا ساؤن بتا رہے ہیں ایک اور مندر کے درشن کے لیے پہنچیں گے نریندر موڈی اور اس کے بعد دوپیر کو ٹوکیو کے لیے روانہ ہوں گے کافی اہم دورہ پردھان مندری کا یہ اور اپ مہادیب سے پہلے سب کانٹیننٹ اہلا دورہ ہے پردھان مندری بننے کے بعد نریندر موڈی کا شنجو آبے جو پرائم منسٹر ہیں پردھان مندری ہیں جاپان کے وہ بھی ان کے ساتھ تھے توجی مندر کے درشن میں اور فلحل پردھان مندری نریندر موڈی نے جو سب سے اہم قرار کیا ہے جو چرچہ کا وشہ پورے دیش میں بنا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ کاشی کو کوئیٹو میں تبدیل کرنے کا سمجھ ہوتا کوئیٹو ایک ایسا شہر ہے جو آدھونک بھی ہے اور پارم پر ایک بھی کیونکہ یہاں پر ہزاروں سال پرانے مندر بھی ہے جہاں پر لاکھوں لوگ یہاں پر پہنچتے ہیں ہر سال لیکن اس کے باوجود یہ ایک ایسا آدھونک شہر ہے اور دونوں کا سنگم جو ہے وہ واقعی میں دیکھنے لائک ہے جیسا کہ گورف ساون بتا رہے تھے وہاں پر چوڑی سلکے ہیں پردوشن کا نام و نشان نہیں ہے اور ایسا ہی شہر سمارٹ سٹی جس کو وہ کہتے ہیں وہ کاشی کو بھی بنانا چاہتے ہیں اور اس بابت کئی سمجھوتے بھی وہ ہیں وہاں پر بھارت کے راجزو دیپا وادوہ اور کوئیٹو کے میئر دائش ساکو کوڑا کوا نے قرار پر دستقاد بھی کیے ہیں تلیہ آپ کو بتاتے ہیں ہندوستان جاپان کے رشتوں کی بنیاد اور گہری ہو گئی ہے پردھان منتری نریندر مودی اور جاپان کے پردھان منتری شنجو آوے نے ایک ساتھ صبح کوئیٹو کے پرسید توجی مندر میں بھگوان بودھ کے درشن کیے ہیں ہندوستان اور جاپان کے رشتوں کی نئی عبارت لکھی جا رہی ہے دنیا کے سامنے آ رہی ہے تو ملکوں کے دھیرے دھیرے اور ضریب آنے کی پردھان منتری نریندر مودی پانچ دنوں کے لیے جاپان یادرہ پر پہنچے ہیں پردھان منتری نریندر مودی کا پہلا کارکرم جاپان کی راجدھانی ٹوکیو کا بھی ہو سکتا تھا لیکن نہیں رشتوں کی دور صرف یاپار اور لیندین پر نہ ہو کر سانسکرتک اور دھانمک سمبندھوں کی گنیاد پر مضبوط ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے یہی وجہ ہے کہ پردھان منتری نریندر مودی سب سے پہلے راجدھانی ٹوکیو نجا کر یاپان کے آدھانمک شہر کیوٹو پہنچ گئے پہلے دن کیوٹو کی درج پر کاشی کے کائی پلٹ کا قرار کیا کیوٹو کی ترچ پر سنشدی شیطر وارانسی کو سمارٹ سٹی بنانے کی تمام ضروری باتوں کا مؤینا کیا پرمپرہ کو نبھاتے ہوئے جاپانی مچلیوں کو دانے بھی کھلائے گئے لیکن اگلے دن کی شروعات ہوئی کیوٹو کی اس پاویتر توجی مندر سے جو صدیوں سے ہندوستان اور جاپان کی سنسکرتیوں کو جوڑنے والی اہم کڑی ہے یہ مندر پہلی بار بنا تھا آٹھ سو چوبیس ایسویں میں لیکن یہ چار بار جل چکا ہے بجلی گرنے سے سولہ سو چوالیس میں یہ آخری بار بنا تھا یہ جو ایک سو ستاسی میٹر پانچ منزلہ پگوڑا آپ دیکھ رہے ہیں اس روپ میں یہ سولہ سو چوالیس میں بنے تھے اور ابھی بھی اسی روپ میں ہیں اور پورے وشو میں جاپان میں بہت دھرم کے پرچار کو درشاتا ہے یہی مندر ایتہاسک ہے بھارت اور جاپان میں بہت دھرم کے پرچار پرسار اور دونوں دیشوں کے ساندھ کا پرتیخ ہے یہ مندر کیوٹو کا یہ وشو پرسدھ بودھ مندر اپنے آپ میں ہندوستان اور جاپان کے سانسکرٹک رشتوں کی کہانی کہہ رہا ہے لیکن اس مندر پریسر میں پردھان منتری نرینڈر موڈی اور جاپان کے پردھان منتری شنجو عوے کی ایک ساتھ موجودگی بھی یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ وشواس اور سممان کا رشتہ بن چکا ہے نیویش، بیعپار، تکنیک، سامرک شیطر میں سہیوگ تو دوستی کو ہمیشہ کے لیے پکی کرنے کا بہانہ ہے جس طرح کئی بار ٹوپنے کے بعد بھی گوٹم بودھ کا یہ پرسدھ توجی مندر بینہ کسی ویدھونس کے داگ کے دنیا میں ہندوستانی چاپانی سانسکرٹی کی چھاپ چھوڑ رہا ہے امید ہے کہ اسی طرح ہندوستان چاپان کا سیاسی رشتہ بھی اگست کے ان اہم تائکوں کے بعد اٹل آباد رہے گا بینہ کسی ویدھونس کے بعد اٹل آباد رہے گوٹم بودھ کی چار پرتیمائیں ہیں اور اس کے ساتھ ان چار پرتیماؤں کے ساتھ آٹھ ان کے انویائیوں کی تصویریں بھی یہاں پر ان کی پرتیمائیں بھی یہاں پر ہیں جاپان پردھان منتری نریندر موڈی کے دل کے قریب تب سے ہے جب وہ گجراب کے مکھی منتری تھے پردھان منتری نریندر موڈی بطور سیم جاپان کا دورہ پہلے کئی بار کر چکے ہیں لیکن یہ دورہ بہت خاص ہے اب پورے ہندوستان کا حوصلہ پورے ملک کی امید لے کر جاپان پہنچے ہیں پردھان منتری نریندر موڈی امید یہی ہے کہ جس طرح بھاروان بودھ کی خیاتی بنا روکے دیش دنیا میں پھیلتی چلی گئی اسی طرح ہندوستان جاپان کی دوستی کا سلسلہ بھی سال در سال مضبوط ہو اور دنیا میں آپسی سہیوگ سے وکاس کی نئی مثال لکھے گھوراو ساون کیوٹو جاپان آج تک اور آج تک کہ سنواتا گھوراو ساون سیدھے کوئٹو سے لائیو ہیں اس وقت ہمارے ساتھ گھوراو لگاتا ہے آپ ہمارے ساتھ ہیں لیکن اس سے پہلے ہم آگے بڑھیں ایک بار پھر ہم جاننا چاہیں گے کہ توجی مندر کے درشن اور اس کے علاوہ اب تک یہ دورہ کتنا اہم رہا ہے اور کتنے ایسے قراروں پر دستکت ہوئے ہیں کیونکہ کوئٹو سے کاشی تک یہ ہمیں پہلی دن سمجھ میں آگیا کہ کچھ نہ کچھ development اس دیش کے لیے وہ وہاں سے لے کر آنے والا ہے سمیپ پردھان منتری نریندر موڈی کا پریاست ہے کہ بھارت اور جاپان کو دو سوتروں میں باندھا جائے ایک سانسکرتک سوتروں میں اور اس سمجھ پریاست یہی تھا کیوٹو مندر میں یہاں پر توجی مندر میں آکے انہوں نے درشن کیے اگلی پیڑی بھارت اور جاپان کی جڑے سانسکرتک بندھن میں یہ ان کا پریاست ہے اگلا پڑاو ان کا ٹوکیو ہے اور ٹوکیو میں بھارت اور جاپان کو وہ ایک آرثک اور سامرک بندھن میں باندھنا چاہتے ہیں وہ جاپان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بھارت اور جاپان دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں جاپان کے پاس اگر پیسہ ہے نیویش کرنے کے لیے تو بھارت سب سے بڑا اور سب سے ستھر بازار ہے اس سمجھ میں جہاں جاپان کا پیسہ سرکشت ہے اور اپنے نیویش پر جاپان کو اس پہ ریٹرنز ملیں گے اور بہت پوزیٹیو ریٹرنز ملیں گے یہ وہ وہاں سمجھانے کا پریاست کریں گے پردان منتری نریندر موڈی اور ان کی ٹیم ایک بہت اُتص تریہ بزنس ڈیلیگیشن ان کے ساتھ ہے ویاپار اور وانج کشیتر کے سب سے بڑے انڈسٹری کے نام ان کے ساتھ آئے ہیں پریاست یہی ہے کہ جاپان نیویش کرے بھارت میں چاہے وہ انفرسٹرکچر ہو نئے شہر سو نئے شہر بسانے کی بات ہو سڑک بنانے کی بات ہو ریل لائن بنانے کی بات ہو اورجہ کے کشیتر میں بات ہو کوشش یہی ہے کہ ہر سمجھ پریاست ہو کہ جاپان بھارت میں نیویش کرے اپنے نیویش پر اسے پیسہ ملے گا ریٹرنز ملے گے ستھر ہے وہ جاپان میں جب ہماری سوتروں سے بات ہوئی یہاں انڈسٹری میں ان کا یہ کہنا ہے وہ پردان منتری نریندر موڈی کا ورلڈ ویجن کیا ہے نظریہ کیا ہے بس وہی جاننا چاہتے ہیں پیسہ ان کے پاس بھی ہے لگانا چاہتے ہیں اگر یہ تال میں بیٹھ جائے تو نیویش بھارت میں بڑھنے کی امید ہے اس سے پہلے ہم ویدیش نیتی کی طرف بڑھیں سمجھوتوں کی طرف بڑھیں ہم جاننا چاہیں گے گورف ساوند کی نظروں سے کوئیوٹو کیا ہے اس شہر میں جو کاشی کو کوئیوٹو میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں سمیپ یہ شہر اپنے آپ میں ایک اجوبہ ہے یہاں آٹھویں شتابدی کے مندر بھی ہے تو اکیسویں صدی کے سب سے آدھونک جو بھی آپ ایش و آرام کی چیز چاہے یا اگر آپ چوڑی سڑکے چاہے ایک ایک بڑی نایاب سی چیز یہاں پر ہے کہ اگر کوئی جنماندھ ویکتی بھی یہاں پہنچے تو اس کو یہاں پر کہیں سے کہیں جانے میں کوئی کٹھنائی نہیں ہوگی فٹپات اس طرح سے بنائے گئے ہیں بریل میں یہاں چیزیں لکھی گئی ہیں ہر طرح کی سہولیت کا یہاں خیال رکھا گیا ہے یاتریوں کے لیے الگ پارپتھ یہاں پر بنائے گئے ہیں سائیکلوں کے لیے الگ راستہ ہے گاڑیوں کے لیے الگ راستہ ہے انشاسن بے حد ہے بجلی پانی سڑک سرکشہ یہ سب ایسے پہلو ہیں جہاں پر کیوٹو باقی شہروں سے بہت الگ بن جاتا ہے کئی ماپدند ہے کہ کیسے کوئی شہر ایک سمارٹ سٹی کی شرینی میں آتا ہے اور اس شرینی میں جاپان میں بھی کیوٹو سب سے آگے مانا جاتا ہے پردان منتری نریندر مودی کیوٹو کو کاشی سے جوڑنا چاہتے ہیں کیونکہ یہاں سنسکرتی سبھیتا اور آدھونک دھانچے میں ڈھالا شہر دونوں ایک ساتھ ہیں اور یہی وہ اپنے سنسدیہ کشیتر وارانسی کو بھی بنانا چاہتے ہیں کیوٹو ایک ایسا شہر ہے جہاں وشو بھر سے پریٹک بڑی سنکھیا میں آتے ہیں سرکشہ اتنی کہ آپ رات میں دو بجے بھی کہیں چلے جائیے اپنا سامان سڑک پہ بھی اگر آپ بھول جائے تو اگلے دن آپ کو وہی ملے گا یہ اس شہر کی چھوی ہے یہی اس شہر کی اصلیت ہے واقعی واقعی ہم گورو آپ کی نظروں سے ہمیں دکھا یہ شہر اس کے لئے بہت بہت شکریہ اور اب بہت بہت سوال ہے جو گورو میں آپ سے آج پوچھنا نہیں چاہوں گا کیونکہ یہ وقت نہیں ہے اس سوال کا کیا واقعی میں کاشی جو ہے وہ کوئٹو میں تبدیل ہو پائے گا سامان سڑکوں میں چھوڑ دے اور اگلے دن دوبارہ مل جائے کیا ایسا بھارت میں ہو پائے گا یہ ساری باتیں فلحال سوالوں کے گھیرے میں ہی ہیں